بسم اللہ الرحمن الرحیم کرنٹ افیرز اینڈ جی کے ویگلی سیشن کا آغاز کرتے ہیں تو سب سے پہلے آج کی جو نیوز ہے وہ ایوری ڈی سائنس ایڈی ایس سے ریلیٹڈ ہے سپیشلی جو نون سائنس والے بچے ہوتے ہیں آرٹس والے بچے ہوتے ہیں ان کا ایوری ڈی سائنس بہت کمدور ہوتا ہے تو میری کوشش ہے کہ ہر بار کوئی نے کوئی ایسا ٹاپک دیا جائے جسے آپ کو ایوری ڈی سائنس کے بارے میں انفرمیشن بھی ہو جی کے بھی مل جائے اور کرنٹ افیرز تو ہمارا ساتھ ساتھ چلتا ہی ہے تو سب سے پہلے نیوز کو ڈسکس کرتے ہیں کہ سائنٹس ری کریئیٹ ہسٹورک ایٹین تھرٹی فائیو ایکسپیڈیشن اب ایکچلی ہوا کیا تھا کہ آپ تمام لوگوں نے ڈارون کا نام سنا ہوگا اس کا جو مین کام ہے وہ ایوو لوشن کے مطلق ہے سب سے پہلے ایک ایمسٹلو یہ بھی آتا ہے کہ ایوولوشن کے مطلق کس کا کام ہے ڈارون کا کام ہے ایوولوشن آپ سمپل ارتکا یعنی انسان کا ارتکا انسان نے ارتکا کیسے ہوا یا کسی بھی جاندار کا ارتکا کیسے ہوا یعنی انسان کی یا کسی بھی جاندار کی ہسٹری دیکھنے کو ہم کیا کہیں گے ایوولوشن کہیں گے تو سب سے پہلی بات کیا ہمارے کلیر ہوگی لکھے گی کہ ایولوشن کا تعلق سائنٹسٹ کون ہے ڈارون اس نے کب جو ہے وہ ایٹین ایٹین تھائٹی فائیو میں سب سے پہلا وزٹ کیا کہاں کا گیلا پیگوس آئیلینڈ کا تو ایکچولی سائنٹسٹ نے کیا کیا ہے سائنٹسٹ نے ڈارون کا ایٹین تھائٹی فائیو کا سفر جو گیلا پیگوس کا آئیلینڈ کا سفر تھا اس کو دوبارہ ہی کریئٹ کیا ہے ٹھیک ہے اب اس میں ڈارون نے کیا بولا تھا اس نے نیچرل سیلیکشن کی تھیوری دی تھی آپ کو عام الفاظ میں بتاتا ہوں کہ جو زرافے ہیں ان کی لمبی گردن اس نے یہ بولا کہ زرافوں کی لمبی گردن والے اونچے درختوں سے بھی پتے توڑ کے کھا لیتے ہیں اور اس محول میں سروائیو کر جاتے ہیں اور جو چھوٹی گردنوں والے زرافے ہوں گے وہ اس محول میں سروائیو نہیں کر سکتے اسی طریقے سے جنریشنز بڑھتی ہیں یہ مہنے عام اور سادہ الفاظ میں اس لئے تایا ہے تاکہ نون سائنس والے کس چیز کو سمجھ سکیں تو نیچرل سیلیکشن کیا ہے کہ جو بندہ محول کو صحیح اڈیپٹ کر جائے گا وہ نیچرل سیلیکشن میں آگے سروائیو کر جائے گا اور یہ تھیوری اب ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں یہ ڈسکس کیسے کیسے آ سکتے ہیں نیچرل سیلیکشن کی اگزیمپل سب سے کومن کیا ہے زرافے والی جراف والی نیچرل سیلیکشن کی تیوری کس نے دی ڈارون نے دی ڈارون کا مین کام کیا تھا ایولوشن ایولوشن کیا ہوتی ہے کسی بھی چیز انسانی جاندار یا جاندار چیز پلانٹ یا جانور کی ہسٹری کو دیکھنا ڈارون نے کس آئیلینڈ کا سفر کیا تھا گیلا پیگوز آئیلینڈ اب جیکے شروع ہونے والا ہے گیلا پیگوز آئیلینڈ کس اوشن میں مجود ہے پیسیفک اوشن میں مجود ہے گیلا پیگوز آئیلینڈ کس کنٹری کے انڈر ہے ایکوارڈور کے انڈر ہے ایکوارڈور کس کونٹیننٹ کے انڈر ہے یہ ساؤوڈ امریکہ جسے برڈ کونٹیننٹ بھی کہا جاتا ہے اس کے انڈر ہے بہت ایمپورٹنٹ ایوری ڈے سائنس جرنل نولیج کرنٹ افیرز کا بلینڈ میں نے آپ لوگو دیا ہے تو امید ہے آپ لوگو یہ والے نیوز پسند آئی ہوگی نیکسٹ نیوز کی طرف ہم لوگ چلتے ہیں تو اگلی نیوز کیا ہے ایران پریزیڈنٹ ڈائیڈ آن نائنٹین مائے 2024 جب بھی آپ نے بہت بڑی مزے کی یاد رکھنی ہے کہ جب بھی کوئی پاکستانی پرسنیلٹی ہوگی تو دوزار تیس جو بلکل پچھلا سال ہے یا دوزار چوبیس جو کرنٹ ایر ہے آپ نے اس پرسنیلٹی کی جو ڈیٹھ ہے وہ ڈیٹ اور منت کے ساتھ کرنی ہے اگر انٹرنیشنل پرسنیلٹی کوئی بہت مشہور ہے وہ بھی آپ نے ڈیٹ کے ساتھ کرنی ہے اور بہت کوئی ویسے ہی کسی بھی عام سے ملک کا پریزیڈنٹ بھی کسی ضرور مر جاتا ہے کریش کر جاتا ہے اسیسنیشن سیاسی قتل ہو جاتا ہے تو اس کا آپ لوگوں نے نام اور ملک کا نام ضرور اجاز کرنا ہے تو ایران کا ابراہیم رئیسی بہت مشہور تھے تو ہم یاد کریں گے نائنٹین مائے دوہزار چوبیس اچھا کوئیسن جو بڑے امپورٹنٹ جو باقی لوگ کور نہیں کرتے الحمدللہ بھئی ابراہیم رئیسی سے پہلے کون پریزیڈنٹ تھا حسن روحانی جو ہیں وہ ابراہیم رئیسی سے پہلے پریزیڈنٹ دے ابراہیم رئیسی نے آخری کس ملک کا دورہ کیا اس نے آزربائی جان کا دورہ کیا آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے سلو واکیا یورپین کنٹری ہے اس کے پرائیم نیسٹر روبرٹ فیکو کو اسیسنیشن اٹیمٹ میں گولیا ماری گئی اور وہ الحمدللہ زندہ ہیں تو بھئی کس کنٹری کے پرائیم نیسٹر کو اسیسنیشن اٹیمٹ کا شکار پنایا گیا سلو واکیا ٹھیک ہے اور اس کے کیپٹل کا نام کیا ہے بریٹی سیلوہ is the capital of سلو واکیا دو باتیں لازمان یا دیکھا اگر جب بھی کسی کنٹری کا نام آئے کہ سلو واکیا جو ہے یہ یورپ میں ہے اور اس کے علاوہ اس کا capital بریٹی سیلوہ ہے ساؤتھ افریقین کوٹ سے جیکوب زمہ نوٹ الیجیبل فور پریزیڈنٹ الیکشن بھئی جیکوب زمہ جو ہے یہ پاسٹ پیپر میں بھی آیا ہوا ہے اور اس نے پوچھا ہے جیکوب زمہ ریلیٹیڈ ٹو ساؤتھ افریقہ وہ ایمپورٹنٹ نیوز کیا ہے کہ کس کنٹری کے پریزیڈنٹ کو نوٹ الیجیبل کر دیا گیا ساؤتھ افریقہ کے نام کیا تھا جیکوب زمہ جو کے جنائٹیڈ کینگڈم لانج کوائن ریگارڈنگ ایٹی ایتھ اسیوی انیورسٹری آف جون نائنٹین فورٹی فور دی ڈے اب بہت زبردست دیکھیں ایسے کوئیسن بلیو میٹ میں کو اپنا سیلف کا ایکسپیرینس داتا ہوں کہ میں نے کچھ چیزیں میں نے جس پڑھا ہوا تھا یاد کیا ہوا تھا ایک بڑا مزے کا ورڈ کہ نور مینڈی اس لکیٹڈ ان فرانس بلیو می میرے خیال میں شاید کچھ لوگوں کو پتہ بھی ہو بہت میں آپ کو ایکسپیرینس بتا رہا ہوں کہ کیسے لرننگ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو میں نے جب اس نیوز کو ڈی بے کو جب یہ کیا چیز ہے میں سیڈنٹس کو پڑھانا ہے میں نے دوبارہ ڈیٹیل سٹیڈ کی تو پتہ چلا کہ نورمینڈی فرانس کا ایک علاقہ ہے اور یہاں پہ انیس سو چوتالیس میں یو ایسے یوکے اور دیگر الائیڈ فورسز نے حملہ کیا تھا جون انیس سو چوتالیس ایکزیکٹ ڈیٹ سکس جون نائنٹین فورٹی ہو تو سٹوڈنٹس میرے کرنٹ افیرز میں آپ کو میں یہ بتا رہا ہوں کہ جو ٹائم میں نے آتا گھنٹا پونا گھنٹا گھنٹا لگایا چیزوں کو ترتیب میں کرنے کا تو وہی ٹائم آپ کو دو منٹ میں مل رہا ہے ہوئے چیز کہ بھئی ہم نے کیا کیا کر لیا ہم نے کیا یوکے کوائن لانچ کر رہا ہے اپنی اسیری سیکھ اینیورسٹی میں کون سی دی ڈے دی ڈے کب ہوا سکس جون نائنٹین فورٹی پور دی ڈے کیا تھا کہ نورمینڈی فرانس کے علاقے میں یو ایسے یوکے اور الائیڈ فورسز نے حملہ کیا تھا ورڈ وار ٹو کے موقع پہ ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ کو کرنٹ افیرز ویدن سیکنڈز ڈیٹیل بھی یاد ہو جاتی ہے اور پتہ بھی چلتا ہے ریشی اینڈ ہیز رائیول دشمن لیبر پارٹی لیڈر کیر سٹار مر سٹارٹ کمپینز اب آؤٹ الیکشن اب بھئی ریشی کس پارٹی سے ہے ہی بیلونگز ٹو کنزرویٹیو پارٹی کیر سٹار مر کس پارٹی سے ہے لیبر میں اکثر کہتا ہوں کرنٹ افیرز is the game of sequence of events ابھی الیکشنز کب ہونے ہیں یوکے کے چار جنلائی کو یونائٹڈ کینگڈم میں الیکشن ہے بھئی دو نام میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیے ریشی سنار اور لیبر پارٹی کیر تو بھئی ریشی کس پارٹی سے کنزرویٹیو سے اب جب بھی الیکشنز ہوں گے کچھ جیتے گا تو آپ کو ذہن میں repeat revise ہو جائے گا تبھی کون سا بندہ کیا کر رہا تھا اور کون الیکشن جیتے تھا فلسطین 143 out of 193 members countries of UN voted in favor to recognize فلسطین اور latest Norway Ireland اور جو ہے اس کے علاوہ Sweden ان تین countries نے جو ہے اس کو تسلیم کر لیا ہے فلسطین کو ٹھیک ہے جس نے فلسطین کو تسلیم کر چکا ہے 143 جنائٹیڈ نیشن کے member countries کتنے ہیں 193 countries ہو گئے ہیں کس country نے رملہ فلسطین میں ہم بیسی open کرنے کا کہا ہے کرنی ہے کولمبیا میں نے آپ کو last time ایمیٹرکس کھائی دی s t c e جو سب سے پہلے کس نے کیس کیا تھا ساؤس افریقہ نے سرائٹ تکلاب ترکی شامل ہوا پھر کولمبیا اور پھر اس میں ایجپٹ شامل ہوا چیڈ third largest land log country of the world دیکھا دنیا کا تیسرا بڑا land log country چیڈ افریقہ میں ہے چیڈ پرائم میسٹر مسرہ resigns after disputed winner چیڈ کا جو پرائم میسٹر ہے وہ جسٹ اتنا پوچھے گا even name بھی نہیں کہ کس country کے پرائم میسٹر نے فوراں resign کر دیا اپنے disputed winner کے بعد الیکشن میں دہاندنی ویرا ہوئی ہے وہ چیڈ یا third largest land log country of the افریقہ اب بڑی مزے کی چیز سکھانے لگا ہوں یہ جو white والے countries ہیں ان countries نے فلسطین کو تسلیم نہیں کیا مزے کی بات ہے اس میں ایک بڑا مزے کا USA اور Canada آ رہا ہے ایک UK main اور ایک Australia آ رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو نقشہ پیش کرنے کا باقی countries بھی ہیں ٹھیک ہے نا تو بھئی جو green والے countries ہیں انہوں نے تسلیم کر لیا ہوا ہے green مطلب green signal اور white countries نے جو ہے وہ فلسطین کو تسلیم نہیں کیا one forty three countries نے فلسطین کو اس ٹیم تک تسلیم جو ہے وہ کر لیا ہے جنائیٹس سٹیٹس ڈیزنیٹ کینیا ایز نون نیٹو بہت مزیک انفرمیشن لے کے آیا ہوں ایم ایم ای میجر نون نیٹو مطلب نیٹو کا میمبر نہیں ہے بہت نیٹو کا دوست ہے تو بہت زبردست current affairs with short brief description background gk tick with trick ٹھیک ہے تو بھئی کینیا کے پریزیڈنٹ نے USA کا وزیٹ کیا تھا روتو اس کا نام ہے آپ اسے یا رکھیں ٹھیک ہے نا کینیا کے پریزیڈنٹ روتو نے USA کا وزیٹ کیا تھا اور USA نے اسے نون نیٹو الائے کہہ دیا ہے میجر نون نیٹو الائے پاکستان is the member of نون نیٹو الائے بار بار یہ کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان کو member نہ رہنے دیجئے ہیں member of نون نیٹو الائے member مجھ سمجھئے گا ٹھیک ہے تو کتنے members ہیں total 20 MNNA ہے major نون نیٹو الائے ٹھیک ہے پہلے 19 step tick with trick آپ کو ہر information دے گا اور کینیا کی joining کے پاس 20 MNNA ہو گئے ہیں اچھا ہم لوگوں نے بڑا مزید کی چیز پڑی 31st member جو تھا وہ فینلیند تھا جس نے نیٹو کو جوائن کیا 32 member جو ہے سویڈن ہے جس نے نیٹو کو جوائن کیا 29th member کونسا تھا ایسے بڑے فیوریٹ ہوتے ہیں کیونکہ یہ کیونکہ توجہ نہیں دیتا تو مونٹین جیرو جو تھا وہ یورپین country 29th member ہے نیٹو کا تو آپ کو پتہ لگ گیا چائنہ لانچ وار گیم یا ملٹری ایکسرسائز نیم کے punishment drills اراؤنڈ تائیوان بھئی اس نے کیوں کیا یہ بھی ڈسکرپشن دا دوں کہ تائیوان جو ہے وہ اپنے president کی inauguration کر رہا تھا وہ انہوں نے کہا بھئی یہ state یا یہ چیز تو ہماری ہے یہ island تو ہمارا ہے یہ بھئی کیوں جو ہے اس پہ جو ہے inauguration ہو رہی ہے president کی یا prime minister کی تو چائنہ نے punishment drills کے نام سے جو ہے military exercise کی ٹھیک ہے designated on my two بہت important باطن لگوں بھئی کیا ہوا چوبیس مہیں کو international day of marfor کہا گیا کیونکہ پاکستان کے لیہا سے بہت important news ہے کہ بھی marfor پاکستان کا national animal ہے تو بھئی پاکستان یہ question پوچھ سکتا ہے کہ چوبیس مہیں international day of marfor اور یہ first پہلی بار منایا جائے گا اب بھئی کس دن اس دن کو marfor دیکھا گیا دو ماہ کو decide کیا گیا کہ بھئی international day of marfor جو ہے 24 ماہ ہوگا اچھا میں نے سرچ کیا تھا مجھے امید ہے کہ exact information ہوگی 1972 کو جو ہے وہ marfor national animal of پاکستان درجہ دیا گیا تھا تو آپ کو national symbol جو ہیں ان کا date بھی پتا ہونا چاہیے آپ لوگ کو پنجاب assembly passes defamation defamation لا کہ بھئی آپ کسی بھی بندے کے خلاف اس کو defame نہیں کر سکتے جیسے الزام تراشیاں کرتے ہیں جسے حق عزت کا دعویٰ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کی کتنے فائن رکھا 3 ملین فائن رکھا اور یہ بل ابھی تک کنٹروورسی کا شکار ہے ٹھیک ہے شاید یہ واپس بھی لے لیا جائے بل پاس اس نے پنجاب assembly نے کر دیا تھا defamation لا civilian should not be tried by military court by doctor where doctor Calamard امنیسٹی international Heads یا Chairman ڈاکٹر qalamard ہیں اور انہوں نے بستان کے مطلق کہا قیلین آئی امنیسٹی کومن سے کومن ویلتھ لنگن میں ان کا ہیڈ پورٹر ہے سرباز خان سکیل سپلی مینٹری اوکسیجن بھائی سپلی مینٹری اوکسیجن جو اضافی اوکسیجن ہوتی ہے اس کے بغیر جو ہے وہ سرباز خان نے جو ہے وہ ماؤنٹین سکیل کر لیا ہے ماؤنٹ ایوورس بھائی میں نے بتایا تھا کامی ریتہ نے سپار کو پاکستان کی سیٹلائٹ والا جو ادارہ ہے سپیس کا ادارہ ہے سپیس اپر ایٹموسفیر ریسرچ یہ لازمان آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ایک 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 بات سے کیا کہنا بتا ہے ایس وہ سپیس اپر ایٹموسفیرک ریسرچ کوپریشن اناؤنس لانچ اور پاکستانی ٹیلی کمیونکیشن سٹلائٹ یہ کس کے بارے میں ہیں ٹیلی کمیونکیشن سٹلائٹ پاک سیٹ ایم ایم ون آن مائے تھرٹی اور یہ بھی وہ چائنہ سے لانچ کرے گا پاکستان کی ہے بٹ اور وہ لانچ کہاں سے کرے گا وہ چائنہ سے اس کو لانچ کرے گا پاکستان آنویل بیومیٹرک ڈوائیس فور ساؤتھ افریقہ اور اس نے آئی ڈی فور ڈی اڈنٹیفکیشن فور ڈیویلپمنٹ کہا کہ پاکستان نے بیومیٹرک سلوشن کس کنٹری کے لیے دے رہا ہے ساؤتھ افریقہ کے لیے اس کا کورڈ نیم کیا ہے آئی ڈی فور ڈی اڈنٹیفکیشن فور ڈیویلپمنٹ جسٹس منیب افتر ایز ایکٹنگ چیف جسٹس افرکتان جب بھی چیف جسٹس جو ہے وہ کہیں جائیں گے تو ایکٹنگ چیف جسٹس کوئی نہ کوئی ہوگا اب کون ایکٹنگ چیف جسٹس تھا منیب افتر تھے میں بہت مزے کی باب تانے لگوں آپ کو ابھی سن لیں جسٹس منیب افتر سیکنڈ موسٹ سینئر جیسا کہ اگر آپ گوگل پہ بھی سرچ کریں گے آپ کو پتا تھا کہ عمر اتا بندیال جو ہیں وہ ٹونٹی ایٹھ کیف جسٹس پاکستان ہے اور گوگل نے آلریڈی ہنٹ دیا ہوا تھا کہ کازی فائز کیسا جو ہیں وہ ٹونٹی نائنٹ ایکسپیکٹڈ ہیں ایسے ہی جو ٹھلٹی ایکسپیکٹڈ ہیں وہ سید منشور علی شاہ ہیں جو ٹھلٹی فرسٹ ایکسپیکٹڈ ہیں وہ جسٹس منیب افتر ہیں سینئورٹی کے لیے آسے تو اس وجہ سے میں نے کہا کہ فرسٹ سینئر کون ہے منصور اور سیکنڈ سینئر کون ہے جسٹس منیب افتر ایکٹنگ کیف جسٹس آف پاکستان تو اس طریقے سے وہی بات ایک کرنٹ افیر سیکنس آف گیم آف ایونٹس ٹائیوان نیو پریزنٹ جس کے لیے پنشمنٹ ڈریلز بھی شروع کی ہیں ویلیم لائی چین جو ہیں یہ پریزنٹ اناؤڈیشن ہو گئی ہے گلگت بلتستان کے گورنر جو ہیں اب یہ میں نے کیوں نیوز دوست مال کی کہ زہرہ آغا خان زہرہ آغا خان سر آغا خان کی بیٹی جو کہ آغا خان ہوسپٹلز کے مالک ہیں فاؤنڈر ہیں انہوں نے گلگت بلتستان کا دورہ کیا تھا تو گلگت بلتستان گورنر کون ہے سید محمدی شاہ گلگت گلگت جی اور گل بہار آپ لوگ ایسے یاد کریں گے ہم نوردرن ایریاز کا وزٹ کیوں کرتے ہیں کیونکہ وہاں پہ بہار ہے تو گل بہار بہار سے گل بار یا گل بر تو گل بہار کہاں پہ ہے گلگت بلتستان میں گل بہار ہے تو گلگت بلتستان کی فنسٹر کون ہے گل بہار خان پاس پیپرز کی طرف چلتے ہیں نورمینڈی is located in فرانس question آیا ہوا ہے ٹھیک ہے اور آج آپ کو یہ بھی importance کی بتاتا کی کنورمینڈی کی importance کیا ہے ایک ہے ویکی لیگز کے فاؤنڈر جو ہیں وہ کون ہے جولین اسانج ہیں بہت important ہے بحر زلمات کہاں پہ ہے Atlantic Ocean میں ہے بہت بہت important ہے بحر زلمات اس کو کہا جاتا ہے ایٹلانٹک اوشن کو کہا جاتا ہے کیرمنٹ سینٹ جیسا کہ میں نے جیس جسٹس کا اپنایا ایسے ہی پریزیڈنٹ کی غیر مجود کی میں کیرمنٹ سینٹ جو ہیں وہ ایکٹنگ پریزیڈنٹ کے بہت important interview type question بھی ہے کہ کیرمنٹ سینٹ جو ہیں وہ ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہوتے ہیں پریزیڈنٹ کی غیر مجود کی میں انٹو ریج کمپنی کمپنی کو کہتے بھی کسی کمپنی ہو رہی ہے بھئی آپ کمپنی جو آئے گا یا آپ اس کو انٹو ریج بھی کہا جاتا ہے اور بڑی مزے کا پاس پیپر اوکیسٹن بھی اور بڑے مزے کا مطلب پنلٹی میٹ بھئی آخری سے پہلے والا who is the پنلٹی میٹ وائس رائے اور سب کونٹیننٹ لارڈ ویور تو آج آپ کو سمجھ آیا ہوگا پنلٹی میٹ کون ہوتا ہے سیکنڈ پرام دی لاس لاس کون تھے ماؤنٹ بیٹن تھے ٹھیک ہے اور پنلٹی میٹ لارڈ ویور مدلہ جو دوسرا ہے وہ لاس سے پہلے والا وہ لارڈ ویور پنلٹی میٹ سیکنڈ فرم دی لاس مجھا میز ہے کہ ٹک دل ٹک کا کرنٹ اپیرز جی کے ایفریڈی سائنس اور ہر پورشن کو آپ نے انجوائے کیا ہوگا تو پلیز اسے سپریٹ کریں لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب لازم لیگا اسلام علیکم